اسلام علیکم شہیر سے علوی آپ سے مخاطب ہوں یہ جن تصاویر اور ویڈیوز کو میں نے یہاں کمپائل کیا یہ اس دور کی ہیں جب آج سے سات سال پہلے دو ہزار تیرہ میں میں نے سٹوڈنٹ پولیٹکس میں اپنا قدم رکھا اور اس وقت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا نارو ہم نے بلند کرتے ہوئے کالیجز میں سکولز میں اپنی تحریک کا آغاز کیا انجمن طلبہ اسلام کے پریٹ فرم سے میں نے آغاز کیا تھا اور الحمدللہ پہلے میں راولپنڈی کینٹ کا ناظم بنا پھر زلہ اٹک کا ناظم بنا پھر میں اسلام آباد کے دو مرتبہ ناظم رہا انجمن طلبہ اسلام میں پھر مرکزی چیئرمن کالیجز کاؤنسل رہا ایٹی آئی کا پورے پاکستان کا دن سٹیٹ یوت پارلیمنٹ ہم نے بنائی جس میں تمام طلبہ تنظیمات کو ان بورڈ لیا یہ تمام تصویر دو ہزار تیرہ کی ہیں اور جو مختلف ریلیز ہم لوگاں نکال رہی خیر یہ تو والے صاحب کے ساتھ تھی یہ ابھی جو ریلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مارچ تھا جو کہ ہم لوگاں نے گستخانہ خاکوں کے خلاف امریکن ایمبیسی کی طرف لیٹ کیا تھا یہ اس وقت پہلا مارچ تھا جو کہ اسلام آباد کی طرف ہم لوگ لے کے جا رہے تھے اور یہ کچھ میرے علاقے کی پیکچر ہے آگے کچھ احتجاجوں کی آپ دیکھیں گے یہ وہ دور تھا جب میں اپنے ہاتھوں سے وال چاکنگ بھی کیا کرتا تھا ایک کارکون کی لائف میں نے گزاری میں پیپرز جو پوسٹرز تھے وہ خود لگاتا تھا اپنے ہاتھوں سے لیوی اور گلو بناتا تھا یہ جو میگا فون میں نعرے لگا رہا ہے یہ بھی میں ہی ہوں اور جو میدہ ہوتا تھا اس کو پانی میں عبال کر وہ چپکا چپکا سے ایک میٹیریل بنتا تھا اس کی گلو بنا کے ہم لوگ کرتے تھے یہ ائر مارشل شاید لطیف کے ساتھ اس دور میں ایک جلسہ تھا یہ شیخ رشید کے ساتھ کشمیر پر ایک ہمارا پروگرام تھا اس میں یہ انڈین فلیگ کو ہم لوگ مطلب احتجاجاً کشمیر میں جو مظالم ہو رہتے اس کے خلافے کٹھے ہوئے یہ ہماری ٹیم تھی اس وقت یونیورسٹی میں اور پھر اس میں مختلف سیمینارز میں اس دور سے میرا آنا جانا شروع ہو چکا تھا خیر ایک ویڈیو کلپ آپ کے پیشے نظر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک آپ زبردست قسم کے اچھے کارکن نہیں بنتے تب تک آپ ایک اچھے لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتے یہ تمام لوگ جو کہ آج کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے پیراشیوٹ سے اسے لانچ کیا گیا کہاں سے یہ شخص آیا کیا اسے فوج نے لانچ کیا خیر فوج کا نام لیتے گئے جنرل حمید گل کے ساتھ یہ تصویر بھی آگئی ان تمام لوگوں کے لیے جوابات ہیں کہ جناب جو آپ کی محنت ہوتی ہے یہ سب سے بڑا راز ہوتا ہے آپ کی کامیابی کے لیے اور دوسرا ہماری کامیابی کے سب سے بڑا راز وہ نسبت تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ہے اور انشاءاللہ مرد دم تک رہے گی اور بعد میں بھی رہے گی وہ نسبت یہ ایک پیکچر ہمارے جب میں یونیورسٹی میں پہلے سمسٹر میں تھا تو یہ سارے ہماری ٹیم وہاں بنی نوجوانوں کی زیادہ تر اس میں آرمی آفیسرز کے بچے ہوتے تھے اور مجھے اس میں گرین جیکٹ میں دیکھا جا سکتا ہے گرین فلائگ میں ان سب کو میں نے دیکھا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مقام پہ پہنچی جاتے ہیں آئیدر سفارش تھے یا اپنی محنت سے ان لوگوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اداروں میں نظریاتی لوگ جائیں اب ایک میری تقریر کے ایک کلپ آپ کی پیش خدمت ہے جو کہ میں نے ایک آرمی پبلک کالیج آف منیجمنٹ ان سائنسز جہاں سے میں نے پڑا تھا وہاں پر جو میں تقریر کی تھی دو ہزار تیرہ میں موسیقی 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 یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو صبح کلاس ہوتی تھی ہماری دن کو میں ہائیس پہ بیٹھتا تھا اور وزیر آباد سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو جاتا تھا راولپنڈی سے کبھی سیالکوٹ کبھی وزیر آباد گجرانوالا کبھی سرائی علمگیر اور رات کو واپس آنا تین چار گھنٹے جو نیند ہوتی تھی وہ اسی بس یا ہائیس میں ہوتی تھی اور صبح ہوسٹل میں پہنچنا شیروانی چینج کرنا یونی فارم پہن لینا اور پھر اگلے دن کلاس لے کے پھر کہیں پر سفر پر روانہ ہو جانا اور نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا اس طرح کرتے کرتے آج الحمدللہ پاکستان بھر میں ہمارا نوجوانوں کا سب سے بڑا سیٹ اپ بنا اور ہمارا نوجوان اس قابل ہوا کہ اگر کوئی شخص نظریہ پاکستان یا کسی بھی اعتبار سے پاکستان کی اسلامی کا ایڈیولوجی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا کرے بان پکڑنا جانتے ہیں ہمارے لوگ اس کو مو توڑ جواب دینا جانتے ہیں ہمارے لوگ یہ ایک طویل جدو جہد تھی تعلیمی اداروں میں خاص کے رئی سے تعلیمی ادارے جو کہ گورنمنٹ سے افیلیٹڈ تھے یا آرمی نیوی ائر فورس سے افیلیٹڈ تھے وہاں پر تنظیمی کام کرنا ناممکن سی بات تھی لیکن میں ایپی ایس آرڈنیس سے پڑھا پھر ایف جی سرسید سے پڑھا ایپ کام سے پڑھا تینوں آرمی سے افیلیٹڈ تھے اور وہیں سے ہم نے کام شروع کیا اور یہ میں ہی جانتا ہوں کہ ایسے ایٹموسفیر میں ایسا نظریاتی کام کرنا کتنا ڈیفیکل ٹاسک تھا بہرحال ایک چیز مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ جب آپ ایک قدم بڑھتے ہیں نامم سے رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کاؤز کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سینکڑوں گناہ بڑھ کے کامیابیاں اور کامریانیوں سے نوازتا ہے ایک دور تھا جب شاید ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا ہماری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہوتی تھی آج یہ ساری عزتیں جو ملیں اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ کائنات کی تمام عزتیں کائنات کی تمام رفتیں اور شہرتیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل ہیں اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو نوجوانوں ایسی طرح سے مورٹیویٹڈ رہو مورال ہائی رکھو